ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل بیسک کوپی میں آپ سب کا سواگت ہے سردیاں آگئی ہیں تو سردیوں میں ہم آج بناتے ہیں پالک پوری تو دیکھئے اس کی ریسپی پالک پوری سردیوں میں بہت اچھی لگتی ہے سردیوں میں پالک پوری میتھی کی پوری ہری ہری سبجیوں کا بہار ہوتا ہے پالک پوری بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور سوادسٹ بھی لگتا ہے اور پوشک بھی ہے اس کی ریسپی بھی بہت ایزی ہے اور بنانے میں بھی کوئی اس میں دکت نہیں ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم پالک لے لیں گے پالک کو ساف کر لیں گے اچھے سے ساف کر کے اس کو اچھے سے دھول لیں گے دھولنے کے بعد اس کو ہم سب سے پہلے اس کو بوائل کریں گے سب سے پہلے ہم پالک کو بوائل کریں گے دوستو سردیوں میں ہری سبجیوں کا بہار ہوتا ہے ہری سبجیاں ہماری شریر کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اور ہری سبجیوں سے آئرن کی ماترہ ہمیں بھرپور ملتی ہے اس میں ہم ہلکا سا نمک ایڈ کر دیں گے اس سے بوائل جو ہے جلدی ہو جائے گا ہری سبجیوں کا سیون سب کو کرنا چاہیے بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو بہت فائدہ مند ہوتی ہے جو بچے ساگ ہری سبجیاں پالک میتی پتوہ نہیں کھاتے دیکھیں ہمارا یہ پالک جو ہے وائل ہو گیا ہے اور اس کو ہم مکسی میں گرائنڈ کر لیں گے یہاں ہم نے دیکھی آٹا لیا ہے گہوں کا اس میں ہم اجوائن اور مگریل ڈالیں گے ایک سپون اس میں تھوڑا سا ہم ہینگ بھی ایڈ کریں گے سواد انسار اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے سواد کے انسار اس میں نمک ایڈ کیجئے گا اب ہم اس میں ایک چمچ گھی ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی آئل لے سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے ملا دیں گے اس سے ہستا پن آ جاتا ہے اور سواد اچھا لگتا ہے اب ہم نے جو پالک گرائنڈ کیا ہے بوائل پالک کو اس کو اس میں ملا دیں گے اور اس آنٹے کو اچھے سے گونت دیں گے دیکھئے ہمارا دوف تیار ہو گیا ہے پالک کا اب ہم اس کی پوری بنائیں گے پوری آپ گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اولیو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں اور کسی بھی تیل میں بنا سکتے ہیں بچے ہری سبجیاں کم پسند کرتے ہیں تو آپ چاہے تو پالک کی میتھی کی کسی بھی چیز کے پوری بنا کے بچوں کو کھلائیں فائدہ مند ہوگا اور بچے پسند سے کھانا چاہیں گے بہت آسانی سے پالک پوری بن جاتی ہے اور ٹیسٹی بھی لگتی ہے چائے سے یہ ناشتے میں آپ لے سکتے ہیں موسیقی موسیقی ڭگی موسیقی ہم نے پوریاں دیکھئے بیل لی ہیں گھی بھی گرم ہو گیا ہے اب ہم پوری نکالیں گے موسیقی 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 اجوائن اور منگریل اور ہینگ سے والک پوری کا کوئی بھی پوری آپ بنائیں بطوے کی پوری بنائیں میتی کی پوری بنائیں گوبی کی پوری بنائیں مولی کا پراتھا بنائیں کچھ بھی بنائیں تو اس سے سواد اور بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اس سے ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوتی ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے دیکھیں کتنی سوادیسٹ پوریاں دیار ہو رہی ہیں آپ اس کو سوکی سبجی سے بھی کھا سکتے ہیں گریوی والی سبجی سے بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ آپ ناشتے میں بھی لے سکتے ہیں بچوں کو ٹیفن میں بھی صبح آپ بنا کے دے سکتے ہیں موسیقی 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 دیکھیں پھٹا پھٹ ہو گئی نا تیار پالک پوری دیکھیں پالک پوری ہمارا ہو گیا تیار اب ہم اس کو ناشتے میں لے سکتے ہیں جو بچے ہری پالک نہیں پسند کرتے ہیں وہ یہ پوری بہت پسند سے کھائیں گے کیسا لگا آپ کو یہ میرا پالک پوری کیا ریسپی فرنڈز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس ور بوچھے